ایک اور بہت بڑی خبر زیپریجیا سے آ رہی ہے بڑی خبر آپ کو بتا دیں نیوکلیا پاہ پلانٹ کے پاس پھر سے حملہ ہوا ہے ایک اور تازہ حملے کی خبر اس وقت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں نیوکلیا پاہ پلانٹ کے پاس راکٹ سے یہ حملہ کیا گیا ہے اب کیا ایڈمنیسٹریٹیو بلوک کو نشانہ بنایا گیا ہے کیونکہ روس کی سینہ بھی کیوں چاہے گی وہ پاہ پلانٹ کو کسی بھی طریقے سے ڈامیج کرے وہ تو یہ چاہے گی کہ وہ اس کے کمزے میں آ جائے لیکن حملے کی یہ تازہ تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں زیپریجیا سے آئی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں زیپریجیا جو شہر ہے وہ شہر کے اوپر اب حملے ہو رہے ہیں کیونکہ اس شہر پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ جو راکٹ داگے جا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو حملے لگاتار کیے جا رہے ہیں تو ایک بار آپ رات کو حملہ ہوا تھا اب دیرے دیرے جب دن ہونا شروع ہوا ہے وہاں پر دیکھیں پھر سے ایک بار حملے تیزی کر دی گیا ہیں تو تیز حملے ہو رہے ہیں اور آپ راکٹ کو دیکھ سکتے ہیں جاتے ہوئے اور اس کے بعد کچھ اور تصورے آپ کو دکھاتے ہیں نیکلر پاور پلانٹ کے کیمپس میں بھی اٹیک ہوا تھا اور ان حملوں میں پوری دنیا کو دھرا کر رکھ دیا دنیا میں جو پرمانو یود کا خطرہ لگاتار ہم کہہ رہے ہیں وہ صرف ایک چیز سے ہو سکتا ہے اگر یہ نیوکلر پاور پلانٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یورپ کا سب سے بڑا نیوکلر پاور پلانٹ ہے اس پر اگر ریڈیشن بڑھ جائے اور کہیں نہ کوئی جو ریاکٹر سے چھے میں سے ایک بھی ریاکٹر اگر لیک ہونے لگے تو ایک بہت بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے ایک بہت بڑے ہم کہہ سکتے ہیں کی ستھی پیدا ہو سکتی ہے جو چرنو بل سے بھی خطرناک ہوگی امریکہ کے راشترپتی جو بائیڈن اس کے علاوہ برٹین کے پرائیم نیسٹر بوریس جانسن نے بھی ایلنسکی سے بات کی دونوں نے آپس میں بات کی ہے اور اس بات پر چنتا جتائیہ کی کیونکہ روس جو ہے وہ زاپرزیا کے اس نیوکلر پاور پلانٹ کو اپنی قبضے میں لینا چاہ رہا ہے جس کو لے کر وہاں پر لڑائی بھی چل رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر جس طرح سے ایک بار پھر سے حملہ شروع ہوا ہے حالانکہ روس کی اور سے جو خبر آ رہی ہے وہاں کی میڈیا کی اور سے ان کا پرپس صرف ایک ہے کہ وہ اس کو قبضے میں لینا چاہتے ہیں لیکن ان کو قبضے میں نہیں دیا جا رہا ہے وہاں پر ریزیسٹنس ہو رہا ہے اسی وجہ سے جو وہاں پر گارڈز موجود ہیں ان کو دیکھ کر یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک اور بڑی خبر روس کی سینہ نے نیوکلیا پاور پلانٹ پر بھی حملہ کیا ہے اس وقت ہی بڑی خبر یدھے علاقے سے یہ اٹاک کی تصویر آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں حملہ پاور پلانٹ کے کیمپس میں ہوا ہے حملے کے بعد یوکرین نے کہا ہے کہ اس سے چینوبل حادثی سے دس گنا سے بھی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے انیس سو چھ آسی میں چینوبل میں حادثہ ہوا تھا اس کا اثر تقریباً پچاس لاکھ لوگوں پر پڑا تھا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے تھے لیکن رہت کی بات یہ ہے کہ زیپل جیہ پاور پلانٹ میں لگی آگ پر کابو پا لیا گیا ہے یہ بہت بڑی رہت کی بات ہے ہم نے آپ کو جانکاری دی تھی کہ چالیس سے زیادہ فائر فائٹرز اس آگ کو بچھارے میں جھٹے ہوئے ہیں زیپل جیہ کی نیوکلیا پاور پلانٹ پر جو حملہ ہوا تھا جو آگ لگی تھی اسے کابو کر لیا گیا ہے اور آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں پورے میپ کے ذریعے یوکرین کی ستھی کیا ہے کہاں کہاں پر حملہ ہوا کہاں کہاں پر بڑا خطرہ مندرہ رہا ہے ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے دونوں مہمانوں سے آپ لوگ بھی اس طرف آ جائیں اور یہ پہلا میپ آپ کے سامنے جہاں ہم زیپل جیہ نیوکلیا پاور پلانٹ کی بات کر رہے ہیں امیت کتنے ریاکٹر کتنی طاقت یہ پہلے تھوڑا درشکوں کو بتائیں نیپر جو ندی ہے اس کے کنارے پہ یہ ایوروپ کا سب سے بڑا نیوکلیر پاور پلانٹ ہے ایک دو تین چار آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک دو تین چار چھے یہاں پر نیوکلیر ریاکٹر سے اس وقت اس میں سے پانچ بند کر دیے گئے ہیں ایک ریاکٹر کام کر رہا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو حملے یہاں پر ہوئے ہیں ریاکٹر سے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے ریاکٹر سیف ہے لیکن جو یہاں پر administrative area ہے باہر کی اور جو کی ہم کہہ سکتے ہیں جو highway آپ دیکھ رہے ہیں highway جاتا ہے اس highway کو block کر کے رکھا گیا ہے جو شہر سے highway جاتا ہے اس کو block کر گیا ہے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو ندی کا ہلاکہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ پورا پاور پلانٹ کا ہی area ہے بلکل یہ بہت بڑا area یہ پورا پاور پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 6 reactors جاں پر ہوں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا نیوکری پاور پلانٹ ہے جو کی 25% اس کا جو capacity ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 25% پورے یوکرین کو یہی سے پاور ملتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے جو south کی ہم بات کرتے ہیں یا ہم کہتے ہیں ڈون باس کا جو پورا علاقہ ہے یا پھر جو sea of azop کا علاقہ ہے وہاں پر یہی سے بجلی سپلائی کی جاتی ہے جنرل فوئی شہری آبادی کو کتنا بڑا نقصان پہنچ دیکھا جائے کہ یہ کبھی بھی escalate ہو سکتا ہے حالانکہ انہوں نے administrative building بھی حملہ کیا ہے لیکن کیا وہاں پہ اس گلتی سے وہاں ricochet یا کوئی گلت فائر ہو کے ریاکٹر پر اگر حملہ ہوتا تو یہ پورا مانوطہ کے لیے خطرہ ہو جاتا ہے چرنو بیل سے دس گناہ زیادہ اس کا بہاوتہ ہے اور یہ پورا علاقہ جس کو کہتے ہیں اگلے پچاس سال تک بھوتوں کا شہر بن جاتا ہے سارا ہاں جے بھی آپ پہ discussion بڑھائیں گے لیکن اس کی شمتہ اور طاقت کی بھی بات کر لیتے ہیں شمتہ آپ بتانا میں بس ایک چیز بتا دے رہا ہوں کیونکہ لگاتار ہم بات کریں کہ نیوکلر ریاکٹر میں کس طرح سے حادثہ ہو سکتا ہے دراصل کیا رو جو حملے ہونا راکیٹس آ رہے ہیں وہ نیوکلر ریاکٹر رکے اوپر نہیں گریں گے خطرہ یہ ہے کہ جو پاور سپلائی اس کو ہوتی ہے پاور سپلائی ہوتی ہے پاور سپلائی نیوکلر ریاکٹر کی بند ہو جاتی ہے تو اس کے اندر جو فیول رانٹس ہوتے ہیں یونینیم کے اس کو کول کیا ہے تھنڈا کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر کولنگ پلانٹ ہوتا ہے پانی آتا ہے کیونکہ بجنس سپلائی بند ہوئی کولنگ ہونا بند ہو جائے کولنگ ہونا جب بند ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ملٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے اور جو چین ریاکشن ہے وہ بڑھ جاتا ہے وہی شرنو بل میں وہا تھا جس کی ویسے اتنا حادثہ ہوا تھا اور یہ جو جنرل صاحب نے بولا ہے یہ بہت ہی خطرناک موڑ ہے اس لائی کا اور مجھے لگتا ہے کہ رشیا بھی اس کو نہیں چاہے گا کیونکہ یہ اسٹرن بورڈر پہ ہے یہ رشیا کو بھی امپیکٹ کرے گا اس کے وہ بسلی لائن کو سپلائی لائن کو کبھی نہیں شرنو بل ابھی بھی گھوش ٹاؤن ہے اتنے سالوں بعد تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت خطرناک موڑ ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے اگلی شمتہ کی ہم بات کر لیتے ہیں شروعہ ستف جی جنرل صوری ہم ایک ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ اینرڈی پار ہب ہے کیوں آپ یہ شمتہ دیکھیں نیوکلیر ریاکٹر پہ پلانٹ ہے اگر شمتہ کی بات کریں تو چھے نیوکلیر ریاکٹر ہیں نو سو پچاس میگا وارٹ پرتیر ریاکٹر یعنی چھے ریاکٹر پلانٹ جہاں پر جو ہیں ان کے ٹوٹل کی بات کی جائے تو سنتاون سو سے زیادہ میگا وارٹ بجلی کا اتبادن کرنے کی شمتہ یہ رکھتا ہے یہ یوروپ کا سب سے بڑا نیوکلیر پار پلانٹ ہے اسے ایک شتی کیوں روس بھی پہنچانا چاہے گا یہ سمجھنے والی بات ہے یوکرین کی پچیس پرتیشن بجلی کی ضرورت یہ پار پلانٹ پوری کرتا ہے پار پلانٹ کیمپس میں روس کا حملہ ہوا اب ایک اپ ڈیٹ آپ کو اور بتا رہے ہیں کہ جہاں پر آگ لگی تھی اس پر پوری طریقے سے کابو پا لیا گیا ہے چالیس پائی فائٹرز جو ہے وہاں پر ڈٹے ہوئے تھے امریکہ نے بھی بات کی کہ آپ مشن میں جانے دیجئے وہاں پر لگی ہوئی آگ کو روکنے دیجئے لیکن چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ وہاں پر جو ریاکٹرز ہیں وہ سیف ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک ریاکٹر تو ابھی کام بھی کر رہا ہے اور آپ کا بتا دیتے ہیں کچھ اور جو بڑے سوال آتے ہیں کہ آخر کار جو اتنا بڑا نیوکلیر پاور پلانٹ ہے اس کی سرکشہ کس طرح سے کی جا رہی ہے سوال اس سے بھی اٹھتا ہے کیونکہ یہ پہلی بار نیوکلیر پاور پلانٹ پر حملہ ہوا اسے لوگ چنتد بھی ہیں اور خدا نہ خاصتہ کوئی ایک خاصتہ ہو جائے جاتا ہے میں بتایا کہ بجلس سپلائی بند ہو جائے ریاکٹر میں تو یہ بڑا خاصتہ ہو سکتا ہے یہی وجہ کی لوگ ڈرے ہوئے ہیں چنتد ہیں اس بات کو لے کر اور اس لئے سنیوک تراشترہ سرکشہ پلشت کی امرجنسی میٹنگ بلانے کی مانگ بھی کی گئی ہے اب کیا یہ امرجنسی میٹنگ بلائی جاتی ہے یا نہیں اس پر بھی ہماری نظریں بنی رہے گی بلکل جنرل سوئی ایک ریاکشن اس پر پہلی بات تو ابھی تھوڑی دیر پہلی آپ نے کہا کہ پاس میں ہی روس بھی ہے تھوڑی بھی کوئی انہونی گھٹتی ہے تو اس میں روس کا بھی بہت بڑا نقصان ہے لیکن اس کے باوجود یہ چانس لینا ہی کیوں ایڈمنیسٹریٹیو بلوک کو بھی نشانہ بنانا کیوں روس کی اس کے پیچھے مائنٹ گیم کیا ہے مائنٹ گیم یہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ دیکھیں جیسے آپ نے ابھی دکھایا ہے کہ یکرین کی 25% جو بجلی ہے وہ اس پار پلانٹ سے سپلائی ہوتی ہے یورپ کا سب سے بڑا پار پلانٹ ہے تو رشیا چاہتا تھا اس کو ٹھیک ٹھاک پکڑ لیں اس کو کبجہ کر لیں جو بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس پر اگر کبجہ کر لیتے تو بہت سی چیزوں پر رشیا کنٹرول ہو جائے گا اگر بجلی کے اوپر کنٹرول ہو جاتا ہے تو یہ ابھی جب انہوں نے اگر بھی کہہ رہی ہیں کہ خطرہ بہت ہے کہیں پہ کسی پرکار سے پاور سپلائی اس کے رک جائے یا اس طرح سے یہ بہت سکتے ہیں روس کا جو کالیبریٹرڈ یہ اٹیک ہوگا اگر وہ کر رہا ہوگا یہ اٹیک ہوگا اس کو نش کرنے کے لیے نہیں ہے اٹیک ہے کنٹرول کے لیے کون کس کو کنٹرول کرتا ہے تو روس کو اس کی پوری جو لے آؤٹ ہے پورا اچھی تحصے ان کو پتا ہے تو میرے خیال سے ضرور کالیبریٹرڈ اٹیک ہوگا لیکن ایک جو آشنکہ ہوتی ہے کہ اگر یہ اسکلیٹ کر کے ایکسیڈنٹلی کچھ اور ہویا آتا ہے تو اپنے آپ میں ایک بہت بہنکر پانیام ہو سکتا ہے اچھے یہ جو امرچنسی میٹنگ کی مانگ کر رہے ہیں اس کے پیچھے کارن ہی یہ ہے اپنے دیکھا اس اٹیک کے بعد سے امیجیٹلی اونسی کا ایک بیان آیا کہ اس کی میٹنگ ہوگی اور دوسرا یو ایس پریسیڈنٹ نے یوکے کے پرائی مینیسٹر سے اور جرمن کے چانسلر سے بات کی اور ان لوگوں نے یہ ایک اور پریس سٹیٹمنٹ آیا